موسیقی 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 نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری دیکھیں 25% مور دن 30% لوگ تو بالکل آپ کو پتہ ڈیلی ویجز پہ رہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اگر ہم بالکل لوگ ڈاؤن کر لیں گے تو وہ کہاں سے کمائیں گے سیفٹی نیٹ ورک آلیڈی پناہ گائیں کام کری ہیں احساس پروگرام کام کر رہا ہے لنگر خانے کام کر رہے ہیں اور مارکٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز میں بہت زیادہ ہم نے آپ کو پتہ پندرہ عرب کا پہلے سات عرب عرب کا پھر سات عرب کا پاندرہ عرب کا پیکج دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ہورڈنگ کرنا شروع کر دیں گے پانک کریئٹ کرنا شروع کر دیں گے تو زاری بات چیزیں ختم ہو جائیں گے گھروں میں لے جائیں گے آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ پاکستان کو لاک نہیں ہونا چاہیے بہو وہی ہے نا کہ اب اس کا ہمیں طریقہ کاری ہی سوچنا پڑے گا کہ یا تو یہ ہے کہ ہم کھانا ان کو پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گھروں میں لیکن یہ کہ سیفٹی نیٹورکس یا جو سوشل وہی نا کہ سوشل نیٹورک کو ہمیں مزید نہیں وہ کھانا لکھے جایا بھی جا سکتا ہے نا تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے ہمارا جو کلچرل ویلیو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنا کچھ چیزوں کو ختم کر سکیں اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو کہ ہم ان کی مدد کریں لیکن اس کے بعد وجود بھی ہر وہ طریقے کار گرمنٹ کر رہی ہے ممکن طریقے سے کر رہی ہے کہ ہم اسے فائٹ کر سکے اور الحمدللہ ابھی تک کافی بہتر حالات جا رہے ہیں ہم بچوں ہیں لیکن اپنے عوام کے اپنے شعور کے اوپر بھی میں تو میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتی میں نے تو میڈیا کو دیکھا ہے کہ پراپر ہر چینل پہ تقریباً وہ ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے سو آئی تنک یہ بڑا اچھا ہے میسیجز ہمارا جا رہے ہیں سو وی ہیو ٹو کیپ آن فائٹنگ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دو ہفتے کا جو ہم گیاب دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسری سے تھوڑا دور رہنا ہے گیادرنگ ہم نے نہیں کرنی ہے مجھے یقین ہے کہ اس سے کافی بہتری آئے گی دیکھیں میں آپ کی بابت آؤں اس کے لیے نا ہر ملکہ ہر شہر کا رسپونس میکنیزم اس کے جوگرافیکل لیمیٹس اور اپنی لیمیٹیشن کے لحاظ سے ہے ہم نے سیکھنا ہے بیس پریکٹیس سے مگر ہم نے چیزوں کو اپنی لحاظ سے بھی دیکھنا ہے فر اگزامپل جب ہم پہلے چائنہ سے سٹرونٹس کو نہیں لے کر آئے تھے کیونکہ چائنہ میں یہ کیپیسٹی تھی دیکھیں اب انہوں نے پورے جوہان کو کارنٹائن کیا تھا پورے شہر کو تو وہاں پہ وہ تقریباً ختم ہو گیا تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت لوگ ہمیں ہمیں پریشرائز کرے تھے کہ آپ بچوں کو واپس لے کر آئیں لیکن ہم نے پریشر برداشت کیا اب جب جو ایران کے بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں دیکھیں ان کا ویزا سٹیمپ آؤٹ ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا اب ہمارے لوگ ہیں ہم ان کو کہاں لے کر جائیں ہم ان کو بیار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے خدا نہ خواستہ مار تو نہیں سکتے ہمارے لوگ ہیں ہم نے مدد کرنی ہے سو اس لئے ہم نے اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے کیونکہ پھر اگر ہمارے جو لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں ان کو واپس نہ لے کر آئیں تو اگر وہ ملک بھی ان کو پناہ دینے کو تیار نہ ہو تو پھر ہمارے لوگ کہاں جائیں گے that's how the government should react اور جس طرح ہم react کریں ہم اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں best safety measure لے رہے ہیں isolation میں ان کو لے کر جا رہے ہیں کرنٹائن کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتری آئے گی لیکن اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے دیکھیں ایم نوٹ ڈاکٹر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے اوپر لیکن یہ وہ ہمیں best practices تو ہمیں ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی surface پر پڑا رہتا اور بارہ گھنٹے تک یہ survive کرتا ہے وائرس ہوا میں نہیں پھیلتا ہے تو اگر تھوڑا سا موسم جو ہے وہ تھوڑا گرم ہو تو اس کے اندر یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے اس کے لائف ٹائم کمی ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کہ ابھی موسم تب گرم آئی رہا ہے لیکن دیکھیں یہ یہ بھی ہر سال آنا ہے جیسے ڈینگی آتا ہے آہ یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ وائرس ختم ہو جائے گا دنیا سے ایسا نہیں ہے فرسٹ آہ ٹائم دنیا پہ یہ آیا ہے پینڈیمی کے ابھی تک اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوئے آہ کوشش ہو رہی ہے ویکسین کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈر جائیں تو ہم نے آہ سے ایسا 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 ایڈاپٹ کرنا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے آہ ڈاکٹرز موجود ہیں میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ میڈیا پہ اور ہماری جو ہیلتھ ایڈوائزری وہ ہر روز آپ کو پتا ہے پانچ بچے پریس کانفرنس کرتی لوگ کو بتاتی بھی یہ ہاتھ دونے ہیں کس طرح کسی کرنا ہے تمام لوگ کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہے مجھا کے اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں تو سارے ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں so we have to keep on looking for آہ اچھے وہ پرائیویٹ کا میں نے سنا ہے میں گرمنٹ تو نہیں لے رہی ہے گرمنٹ is not taking any war